موسیقی 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 حملہ ہوتے ہی پاکستانی رینجرز نیوی کمانڈو اور سرکشہ بالوں کے دختے موقع پر پہنچ گئے پاکستان نے اسے دیش پر حملہ قرار دیا ہے تو انہوں نے دو شینیاں استعمال کی ایک اس طرح سے اور ایک اندر کے لئے اور اوس میں سے لوگ اندر آئے اور یک سرکش huh کامرہ ریڈ پہ ہے گفت حملہ سے جہاں سے دیوار کو ہملے میں دو پیتری سی اورین لڑاکو جہاز خاک ہو گئے ہیں نیوی اور پاکستانی رینجرز کے کئی جوان اپنی جان گوا چکے ہیں تحریق تالیبان نے حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسامہ کی موت کا بدلہ ہے پاکستان کے کرہ منتری رحمان ملک نے کہا ہے کہ القائدہ اور تالیبان دیش کا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کے خلاف القائدہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ تالبان اور یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور آج میرے لئے کسی کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے آج جو نیوی پہ اٹیک ہوا ہے یہ پاکستان پہ حملہ آئیے میں یہ سمجھ دے کہ پورے پاکستان پہ حملہ ہے پاکستانی گرہ منتری خود اس نیول بیس پر پہنچے اور ان کے ساتھ پاکستانی نیوی کے چیف بھی وہاں موجود رہے کچھ دن پہلے پاکستانی تالبان نے چتابنی دی تھی کہ وہ اوسامہ کی موت کا بدلہ ضرور لے گا تو کیا نیول بیس پر حملہ اسی کا نتیجہ ہے کیا امریکہ کے پی تری سی ویمانوں کو اڑانے کے پیچھے تالبان کا یہی مقصد ہے تالبان کا حوصلہ کس قدر بڑھا ہوا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نیول ائر بیس میں گھس کر دھاوا بولا لادین کی موت سے بوخلائے آتنکیوں نے اس حملے کے ذریعے امریکہ اور پاکستان دونوں کو یہ دھمکی بھرا پیغام بھیجوا دیا ہے کہ وہ چپ چاپ سارا تماشا نہیں دیکھیں گے ایبوٹ آباد میں اوسامہ پر امریکی کمانڈوں نے حملہ کیا تو کراچی میں تالبان کے آتنکیوں نے نیول بیس پر امریکی ویمانوں کو نفتنا بودھ کر دیا موسیقی